بسم اللہ الرحمن الرحیم چودری محمد سرور صاحب جڑے کے گورنر پہ جاب دے جی اسلام علیکم جی وقت صاحب ٹھیک وڈاک صاحب جی جی تے گورنر صاحب اے فرماؤں کے جسی پاکستان دے کے شہر چھ پیدا ہوئے تے کس طرح سباب پیدا ہوئے ولیت جان دے میں جی فیصلہ باد لیکن انہاں دنہاں چنہوں لیل پر کہن دے سی دنال ایک ہے جگہ سائن دی خوی او دنال ایک چک کے ایک سو نو چک روڈا اتھے میں پیدا ہوئے جے اور پانچ چھے سال دی جد عمر سی او دن پھر اتھوں مائیگریٹ کر کے اسی ٹو با ٹیک سنگھ جیڑا کے اوی دسٹرکٹ لیل پر چندہ سی اتھے ایک چک ہے تین سو کتی گاہ پر سلیم پر اتھے پھر اسی جڑا ہے پانچ سال دی مجھ پر اتھے چلے گئے او دی وجہ ایسی کہ جنہوں نائنٹین فارٹی سیون چھے میرے پیرنس آہ مائیگریٹ ہو کے آئے تو جڑی انہوں کلیم چھے زمین ملی سی ایک سو نو چک روڈیچ ملی سی اچھا تے اس وقت سے اتھے سی لیکن وہ اتھے چونکہ ساڑے رشتہ دار جڑے سن او اتھے سلیم پر چلیں دے سن تے پھر اوہ فیملی نے سوچا کہ چلو جتھے رشتہ دار نے اتھے جا کے رہی ہے تو اتھے کچھ زمین تھوڑی اتھے خرید لئی اور میرے تایا جی تھی زمین گئی اتھے سگی پہلو ہی تو پھر اسی اتھے موگ ہو گئے تے پھر اوہ سلیم پر دے بیچی پرینگری سکول پڑے ہیں ٹھیک پھر میڈل تے ہائی سکول جڑا ہے اوہ فیر اتھے اپنے ایسی نالی تین سو تیتی چک سی دو کلومیٹر دا رستہ سی وہ پیدلی جائی دا سی تے پیدلی ہندے سی ٹھیک تے پینڈیچوی ٹاٹھاں تے پڑے تے جدھوں اٹھویں جماعت دے امتحان دیتا ہے اوہ دوں تک ٹاٹھاں تے بیندے سی ٹھیک ہے تے دو گلناں سی جی دی گلنوں میں بڑا خوش تھی عیق تے والد صاحب تے میرے یوکے اندے سی اچھا تے والدہ جی ڈیسی ساری تعلیم سن لوگ آفٹر روئی کردے سن تو انہیں نے کیا بھی اڈگر اٹھویں جماعت پاس کال لی تیتوانو اسی سیکل لے دیا تھا اچھا تی او دوسرا ایسی بھی نوی جماعت دے جڑے پڑھتے ہوں دے سی او بیندے ہوں دے سی اپنے بینچان دے تیتے ہیں کہ چلو ایک سیکل مر جو گا کہ ان پیدل ہوں دی بھی ہے سیکلتے آیا کر آنگے تی دوسرا ہے گا کہ ان جا کے بینچان دے بیٹھاں گے تاٹھاں دے بے بے کے تنگ آگئے سی تی او ماشاءاللہ پاس ہو گئے تو بینچ بھی بیٹھنے نصیب ہو گیا تی سیکل بھی والدہ نے لیتا لیکن اس سیکل تے میں ہفتہ کی آیا اوہ پھر وہ جڑی گپ شپ لگ دی سی جاندے آندے اوہ ختم ہو گئی اوہ ختم ہو گئی تی سیکل تھا تی نقصان ہو گیا تی پھر خیر پیدل ہی اسی پھر جاندے اسی پھر دو بات پھر گورنمنٹ کالیج داخلہ لے لیا فیصلہ بات ہائر ایڈوکیشن تو بات پھر میں یوکے یوکے تو چلے گئے تی پھر کس طرح سلسلہ بڑھے آ کہ یوکے دی اسمبلی تک پہنچ گئے جی سب تو پہلوں تو اتھے تو انہوں پتہ ہے کہ جنہوں پاکستان تو لوگ جاندے سی اے ہی سو جاندے سی بھی چار پانچ سال اوہ تھی روانگے چار پیسے کمامان گیا پچھے آنکے تھے کو کاروبار دکان بنا لانگے اے ہی سوچ کے جاندے تی میری بھی سوچ ہے ہی سی کہ میں اسے جوانگا چار پیسے کماما کے دبا پچھے رہا لیکن اتھے پھر شادی اتھے ہوئی بچے اتھے پھر پیدا ہو گیا پہلوں پھر بزنس سے توجہ دی تھی تے میسیس تا ڈیجیڑے نے اوہ یوکے تو ہی سن یا توڑے عزیز نے جی میری کزن نے اور اُنہ دیں میرے باننی دن آل میں یوکے پہنچے ایسے کیا اے ایسنا تھے نہیں جڑا ایک عام سنگیں گئی ہے کہ ہر کامیاب مرد پچھے کامیاب اور دا تھا ہندہ پہلوں دا ولایت لے جانا دا ہندہ دی آتا ہے مرنہ اتھے کتھے میں اگر پاکستان جھندہ اتھے کسی نے میں نو کانسلر نہیں سی بڑھنا دینا ٹھیک تھے اس سے بعد پھر بزنس سی بزنس ماشاءاللہ اللہ نے کامیابی دیتی اچھا بزنس ہو گیا پھر میں انیس سو بیاسی دی پچھ لیبر پارٹی شامل ہویا اور لیبر پارٹی جو میں شامل ہویا اس مقصد انسی شامل ہویا کہ میں کانسلر بنوں گا یا اتھے ممبر آف پارلیمنٹ بنوں گا تو اس وقت شامل ہویا اسی کہ لیبر اسیمی ورکنگ کلاسی وہ بھی ورکنگ کلاسی مدد کر دی ہے لیبر دوسرا ہے بھی اتھے سکارلین چودوں آج کل تھے نہیں آج کل تھے جڑے انڈیپینڈنٹ والے نے اتھے چھائے نے لیکن انہوں نے لیبر پارٹی اتھے ہندی سی ساتھ وہ اسیٹیں جدی سی تو وہ پھر میں اور لیبر پارٹی ویسے بھی گریب امیر دا فرق کٹ کرنا چاہوں دیا ہے اور مزدورن دی پارٹی ہے تو میں اتھے شامل ہوگا لیکن بعد پھر میں مطلب فیصلہ کیتا کہ چلو سیاست بھی کر لیے ٹھیک پھر میں انیس سو بندے میں رویچ گلاسکو سیٹی کانسلل منتقب ہویا انیس سو ستاندھویں رویچ اللہ تعالیٰ دی بس سے مربانی ہے اللہ تعالیٰ نے میں نے شرف دیتا کہ میں برطانیہ دا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ منتقب ہویا پھر اللہ نے دو اٹھی ہور تفیق دیتی کہ میں قرآن پاک تحال پٹھایا بہت 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 بڑی بڑی آنر دی تو دوسری کالے بھی یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ جتھے بیٹھ کے انگریزہ نے عدی دنیا تے حکومت کی تھی ساڑھے ملکان تے بھی حکومت کی تھی تو بڑا فخر ہوں بڑی آنر دی جیسی اس پارلیمنٹ بیٹھے ہیں جیڑی بیٹھ کے پورے پنجاب تے پورے ہندوستان تے ملکان تھی کسمت فیصلے کردی سی تا جیسی اس پارلیمنٹ بیٹھے ہیں اچھا گوہرہ صاحب میں دیکھا ہے کہ توڑا انگلیش دا ایکسنٹ بہت اچھا ہے گورینل زیادہ رہے ہو کوئی نے جی میں فل آوے یا تھوڑی جی نیم سرکاری بھی آوے چوسی انگلیش بڑی سوڑی بول دے ہو اردو تے اچھے بول دے ہو لیکن اس پر پنجابی اللہ جاندے ہو اے جیڑی ماں بولی سے بہانے دنہ زیادہ پہ آ رہے ہیں ساڑے بچے جنہی دیر تک اوٹھے میں رہے ہیں گھر دے بیچے اسی پنجابی بول دے ہیں بچے ہیں ہمیں پنجابی بولنے ہیں آپ بھی کچھ بھی پنجابی بولنے اور دوسری گلے ہے کہ تسی اپنا کلچر اپنی زبان جڑی ہے انہیں پھول دی جائے دی پر نو کوشش دیکھنا اسی پنجاب دے ویچ پنجابی نو سچی گلہ پر موڑ نہیں کیتا اگر پنجابی نو کوئی کمیونٹی پر موڑ کر دی میں دیکھی ہے اسے کمیونٹی کر دی میں امریکہ جگہ آیا تو انگلیش تو میں تقریر کرنے ہیں انگریز ہوتے بیٹھے ہیں پاکستانی بھی بیٹھے ہیں سیکھ بھی بیٹھے ہیں سیکھ کہندے پا جی تسی کوشش کرنا پنجابی چھوی کرو ٹھیک وہ انہوں پنجابی نو بڑا پر موڑ کر دے ہیں وہ کہندے تسی کیوں نہیں پنجابی نو پر موڑ کر دے کرو اسوا سے میں نے جدھوں بھی موقع ملتا پنجاب چھوی یونیورسٹی ہیں چھوی میری کوشش ہوں دیا کہ میں پنجابی نو پر موڑ کرو گورنر صاحب انفارچونیڈلی پوری دنیا ترہا پاکستان چھوی کرونا آگیا جو ہی کرونا آیا تے جس ہی کھڑے ہو گئے وہ ٹیلی میڈیسن دے نہ آدھا جس ہی کھام شروع کر دیتا تھوڑا جا ناظرین نو دسونا کیا سارا کچھ کسنا ہویا جی میں نو مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی میرے خواہ پندرہ سولہ مارچ نو آئی میٹ سام پیپل فرام فاطمہ جناہ ہسپٹل اور دوسرے ہسپٹال تے انہوں نے میں نو دسیا کہ ہسپٹال رش بہت زیادہ بڑھ گیا ہے مریض ہوتھے بہت زیادہ آگئے پیڈی جو پہنک جو ہو گیا سی تے وہ تو بہتا خطرہ ہے کہ جو لوگ جاندے نے کوئی کرونا دے کے آئے گا کوئی لے کے آئے گا دوسرا تو انہوں پتا ساڑھا جڑا ایک کلچر آئے دنیا چاہ اگر ایک مریض ہے گا جاندہ ہسپٹال چاہے تو انہوں مریض تو انہوں نے جڑا ایک انٹر ٹائم ملاقات دا اچھ بھی دو بندے آسکدن تے ساڑھے دا پا جی پورا پینڈ ڈاندہ خبر لین جے بلکو ٹھیک ہے اس طرح ہی ہے پھر وہ مریض دن آلوی آٹھ بندے جاندے تے او پھر میں انہوں وائس چانسلر جوید اکرم نو تے دوئے نو بلایا میں کہ ابھی یہ منسلہ بڑا خراب ہے اسی برطانیہ دے ویچر ٹیلی ہیلتھ پروگرام شروع کیتا سی او دنہ ساڑی او پی دے ویچ راش بالکل کٹ گیا سی امرجنسی راش ٹھیک اسی انہوں فوراں ٹیلی میڈیسن سینٹر کھولی ہے پنجاب دے ویچ پاکستان تاکہ لوگ گھر بیٹھے ٹیلی فون تے ویڈیو تے اپنا جڑا ہے سید دے بارے چے پوش چکن تو ماشاءاللہ ایکسپیریمنٹ بڑا کامیاب ہویا چارہ ہفتیاں چے دس ازار توں انہوں زیادہ ڈاکٹر نرسز ساڑی نار انہوں نے اپنے آپ انہوں ریجسٹر کا لیا جیڑے فری اف چارج سرسز زندے سی اور ماشاءاللہ سی چالی سینٹر کھولتے جیڑے بہترین انہوں نے سروس جڑی ہے گیا دورن کور نائنٹین دے بلکہ ہون تے میرا خیال ہے کہ ایک بڑی پوزٹیو آگیا ہے کہ دنیا ہون جائی تیلی والد رہی ہے کہ تو اسی کار بیٹھے فون کرو اپنا انہوں پوچھلو کہ میں ریسرچ درد ہوں دا ہے منوئے تکلیف ہے ویڈیو تے تو انہوں گزامن کار لینے دینے تے تو انہوں ہسپتال چے ریفر ہی عوضوں کر دینے جنہوں تسی ہی امرجنسی ہے مثل لیٹھ سے کہ سنو سو بندہ اگر فون کر دا سی ہے نا عوض وچوں صرف پانچ بندے ہیں نو ریفر ہسپتال جی کرنا پیدا سی ایدہ مطلب نائنٹی فائی پرسینٹ برڈن جڑا ہسپتالہ چے ہونا سی چھو گھٹ بلکل صحیح گورنی صاحب چوسی تے سیاست چاہ گئے دوسری پر ہی چوسی ماشاءاللہ گورنری دے بھی فرائز انجام دے رہے ہو میں اے پوچھنے چاہتا ہوں گا کہ چوسی تے سیاست چاہ گئے اور برپور سیاست کی تھی اور کر رہے ہو تے اگو تو ڈے جیڑی بیٹے نے وہ بھی آ رہے ہیں پولیٹکس چھے دیکھو جی برطانیہ دے بیچ مرتبہ دو ممبر آ پارلیمنٹ بھی بنے ہیں تے ہونو سکوٹش پارلیمنٹ دا بھی ممبر ہے اور لیبر پارٹی ماشاءاللہ سکوٹلیند دا لیڈر بھی ہے الیکٹڈ لیڈر ہے اور میرا خیال ہے کہ کوئی پہلا پورے یورپ چھے کسے پارٹی دا پہلا ہو بندہ کسے پارٹی دا سربراہ ہے دا مین سٹیم پارٹی دا تے یہ بڑی بڑی آنر ہے تے دو بیٹے بزنس چھے نہیں جی ٹھیک تے میں دو اسی بزنس کر دیا تو دو کر دیا تو میرا بیٹا جڑا بزنس کر دا اوکن دا کہ ڈاڑ میں انہوں کیا سی کیا اپنی تیری امینو لڑ دی الیکشن اوکن دا تو اٹھی میربانی فیملی چیسی دو ہی سیاست دانانو کافی ہے او ہی افورڈ کر سکتے دو زیادہ اسی افورڈ بھی نہیں کر سکتے بالکل صحیح اچھا گوینر صاحب گال سیاست دی ہو رہی سی تے فیملی نو لے کے چل دے ہو تو اڈے بیٹے جڑے باہر نے یا اے تھے نے تو اڈے بیگم نے ایک نجی لائف کے سران دی تو اڈے نجی لائف جڑی ہے نا جی او تھے بھی میں جدوں سی لندن تے چار دن میں پارلیمنٹ ہوں دا سی تے تین دن میں ہلکیش ہوں دا سی تے مطلب فیملی لائف شید دیں سی بھی دو تین دن فیملی نا کنسی چونڈ نا ہلکی دے لو کانا تو باقی اپنا پارلیمنٹ دے اندر یہ تھے بھی آئے ہیں تے اگرچہ کٹھے مطلب ستے دن وی آر وی دا فاملی بیوی نا باقی بچے تے خیر بیٹا اور بیٹی تے تنی بیٹے اور بیٹی ایک ہوتھے نہیں تو یہ تھے پہلوں تو کافی بڑا ڈیفکلٹ سی کہ میں یہ تھے مسروف ہاں کبھر نزد بیچے میٹ گاں یہ وہ سیون ڈیز ای ویک اللہ یہ تھے انہوں واقفی ہو دے انہیں زیادہ لوگ نہیں سی جدوں پس ٹائم دو ہزار تیرہ چاہے لیکن دو ہزار سولان چھے جدوں دا انہوں نے سرورڈ فانڈیشن دا کام سمار لیا جی تے وہ شی ہز بکم مور بیزی دن تو انہوں نے وہی صحابہ بھی کدی منو اپنڈمنٹ نہیں پین دی چونکہ انہیں انہیں پروجیکٹ ہے کہ انہیں دو سو تو زیادہ فیلٹریشن پلانٹ چل رہنے پہ انہوں نے لوگ کا آفٹر میکشور کرنا چل رہنے تین ہسپتال چل رہنے سکول چل رہنے ہندرگاہ سینٹر چل رہنے ومن امپاورمنٹ سینٹر نے تو انہوں نے کام ہے کہ اے آیا کہ لڑائی جڑی آگیا نوے فیصد کارج 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 گئی ہے مطلب بڑا سکون ہے سکون علماء لوگ ہے تے سر میں آئیے بھی پچھا چاما کہ جسی پنجابی دے بڑے فین ہو اور پنجابی بول دے بھی ہو سن دے بھی ہو تے پنجابی کلچر بستے کوئی تو آڈے زنج کوئی ایسی چیز ہے کہ فروغ بستے کس طرح انہوں کے لے کے جائے جائے دیکھو جو پہلی دکھالا ہے کہ تسی ایک 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 ایسامپل لے لو تسی کے پی کے جاؤ گے تو انہوں پاگ پینان دے اسی حالے تک یہ نہیں فیصلہ کر سکے پاگ پنانیاں یہ کش کرنے تو پنجاب جنہا اڈنٹیفائی ہوئے چاہید ہے کہ ساڈی کیڑی چیز ہے جڑی ایسی دے یہ تا ساڈا کلچر اگلال جاک کا پنجاب چکا ہے مطلب میں آج تک میرا نہیں خیال کہ کسے نوں میں سینری دے دنے اپنی اوٹ دے دنے کی نوں کہندے نے اپنا گورنرہ اسی تصویر بنی دے دنے لیکن وہ پنجاب تا نہیں آگا ہاں پنجاب تا کلچہ رہے ٹھیک ہے جی یہاں تھا دی بک دے دنے لیکن کوئی چیز میرے کو ایسی نہیں آگی جڑی انہوں نے پتا ہوئے کہ گورنرہ نے دینی ہے جدا پنجاب نہ کنیکٹ ہے تو وہ کوئی سیانیاں بندیاں نا بینیاں تو اڈیور گیاں نا تو میرا خیال ہے یہ تے سانو کوشش یہ بھی اپنا سمبل سانو بنانا چاہی دا انہوں روشن آس کرانا چاہی دا انہوں یونیورسٹی آس کرانا چاہی دا اور دوسرا ہے کہ کلچر دے بہت چوی تے دیکھ لو بہت کھاٹے سی پنجابی کلچر دے ایکٹیوٹی ایتھے دیکھ دے ہیں تو میرا خیال سی شروع کرن دا کہ پنجابی کلچر دے ایتھے میں منامہ دو تین دن جدو چولستان دا پنجاب دا دوسرا چھیک کوالنیاں یہ وہ ایسی ایک لیکنو کرونا کرونا دی بجانہ رو گیا ہے لیکن یہ جڑی غلطوں سی کیتی ہے بڑی سیانی کیتی ہے یہ دیو تے سانو پنجابی دے جڑے ساڑے بڑھے لوگ نے ایسی لے انہوں کٹھے کر کے یہ دیتے سانو کوئی گوھر کاندی ضرورت ہے بلکل صحیح گورنر صاحب بڑی ہمبل جی تو دیت بھی ہے تے سافٹ چوسی بول دے ہو تے سافٹ بول دے بول دے چوسی کوڑی گالے بھی جڑی ہے او بھی سافٹ لفظان چی کیا جن دے ہو تو بڑا شور جی پہ جن دا ہے کہ یکے دیوچ گورنر صاحب نے ایک کہتا تے الہور دے بچ گورنر صاحب نے ایک آخ دیتا ایک ہی ہے دیکھو میں عرض کرنا جی تسی ایک گالے گیا نا جدو تسی ایک گالے سی کر رہے ہیں تسی ایک کینٹے دی تقریر کرو او دے بچھو تسی تھٹی سیکنڈ دی گال کر لو آہ تو وہ فہم ہی ہر چیزی بدل جائیں دی آہ تو دیٹس وٹ ہیپنز لیکن اونا سی یوز ٹو ہو گئے ہیں اچھا گورنر صاحب جسی پچھے سائن کیتے ہیں انہیں اعلان کیتا ہے مئی دے بچ بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں کسنا دیکھ رہے ہیں ان کسنا لے کے چل رہے ہیں دیکھو جی بلدیاتی انتخاب پہلی تا میں سمجھنا ہے یہ ڈیلے نہیں سی ہونی چاہیے اور میں کریٹ دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری پارٹی کے انٹریسٹ میں کیا ہے اس نے جو نظام دینے کی کوشش کی ہے جو ابھی تک بدقسمتی سے پاس نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ آپ عوام ڈائریکٹ اپنے نمائن دے چنیں گے ٹھیک تو جو پوزیٹیو میں سمجھتا ہوں کہ جو جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے منپولیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی بلکہ ٹھیک گورنر صاحب جسے 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 گورنر بڑھیں پہلا اعلان جسے یہ کیتا ہے کہ گورنر اور اس عوام واسطے کھولتا جائے گا تے پھر کچھ دیر لوگیں تھے آندے بھی رہے تے پھر پتہ نہیں کرونا دی وجہ دے نال کچھ رکافٹہ ہو گئی ہیں اور دوبارہ کے دو ایسے اصلاح شروع ہو رہے ہیں کرونا جو ہی دیکھو نا ایس او پیز ہے وہ چمینوی فالوکانے پہنے لینے تے جنہی جو ہی کرونا دی صورتحال بہتر ہوئی ہے انشاءاللہ اسی گورنر اور اس دروازے دوبارہ لوگ کا نہیں کھول دیں بھیکوٹ ٹھیک ہے گورنر صاحب ایسے لے جو ناظرین ساڑے پروگرام ملازہ کر رہے ہیں جسے انہوں کو سونا جی آپ پیغام دے نبسن کرو گے بھیک جی میرا انہوں پیغام یہی ہے کہ خاص کر دیکھو اس ملک دے ویچ بہت زاریاں بیماریاں بڑی تیزی نہ پھائے دیں مطلب آئی ایم سینگ دس وید ہیوی ہارڈ کہ پاکستان دے ویچ پندرہ توں وی فی صد لوگ ہیپا ٹائٹس دے شکار دے اور ہیپا ٹائٹس ایک سائلنٹ کلر آیا ہے چھے مینے تو انہوں پتہ نہیں لگ دا پتہ ہو دنوں لگ دا جنہوں تھوڑا لیور تو تھوڑی ہر چیز تباہ ہوئی ایک دس انہوں پریونشن تے زور دےو پلیز نائی دی دکان تے جاؤو اپنی ٹیکہ لگاؤو کہ ایک سرینج نہ ایک ٹیکے نہ کوئی چھے مریز انہوں نہیں ٹیکہ لاریا اور پریونشن تے زور دےیے اور اسی فوکس کریے ہیلڈی نیشن جڑی ہے نا اوہ ہی ہیلڈی ملک بنا سکتے ہیں لیکن چھے اس واسطے صحت جڑی ہے حکومت نے بھی بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے گا کہ ہیلڈھ کارڈ سارے لوگ کا نو دیتے جا رہے ہیں کہ جدویچ دس لکھ روپے تک فی فیملی علاج فری ہو چکے حصول کرے گا لیکن جڑیاں اے بماریاں ہیں گیاں نے وباہ گیاں اینا دا بھی سانو ڈٹکے مقابلہ کرنا چاہی دا اور کرونا نو ہلے بھی سیریس لنا چاہی دا چیک اے ماسک جڑے ہے پہنا چاہی دا احتیادی تضابیر اختیار کرو تو انشاءاللہ سادہ اے ملک کا تیسی ہیں اے ملک لئیں تے اسی میں نہیں تے غریب آدمی جڑے افور نہیں کر سکدے انہ دا خیار رکھو تو انہ نو پیار کرو او بھی انسان نے توڑے ہو گوانا صاحب آخری سوال میں کرنا چاہوں گا کہ چوسی ماشاءاللہ چانسلر ویو یونیورسٹیز دے تے بینگ اے چانسلر جڑے یونیورسٹی دے لوگ نے انہوں نے چوسی کی پیغام دے ہو دیکھو جی میں یونیورسٹی کے بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تسییں سڑھا سرمایہ ہو سڑھی طاقت ہو سڑھا مستقبل ہو تے میری ایز اے چانسلر میں پوری کوشش کیتی ہے کہ تھوڑے جڑے وائس چانسلر نے انہوں نے میریٹ تے اپوائنٹ کیتا ہے اور جڑے بھی انہوں نے مسائل ہوں دے نے انہوں نے حل کن دی پوری کوشش کر رہے ہیں اور بچے جنہوں نے آل اے زیادتی ہوں دی سسٹم کرپٹ جدوں ہو جائے نا انہوں نے کوئی بھی سیف نہیں دینے انہوں نے ہندہ اے پی آئے کہ پہلوں یونیورسٹیوں کو اجازت ہی نہیں سی انہوں نے بچے انہوں داخلے دیتے بچے انہوں نے اپنے امتعامی پاس کر لیا پھر اچھی سی تے پھر انہوں نے ڈگریان دیا ایشو کر دی میں کہے بچے انہوں نے کی کسورہ بچے انہوں نے کیوں نہیں ڈگریان پہلے ہونو بھی میرے ایک بار مزارہ ہو رہیا مزارہ بچے جائز مزارہ ہونا دی جائز مطالبات نے انہوں لادویج داخلہ دیتا ٹھیک ہے جی او دو بات کی ہویا کہ جس بچے پجامہ دا تھی انہوں نے سو بچے انہوں نے سو بچے انہوں نے کرتے جی او جڑا ایک جڑا ہے سی ریجسٹر آر او جڑا نمہ آیا انہوں نے انہوں روکتا سو تو پجا او انہوں نے جڑے پجا بچے جڑے انہوں نے نہیں پڑھ سکتے انہوں نے دا کی کسورہ انہوں نے ماں پہ اوکل ہے کے فیصہ ہی دیتی انہوں نے سانہوں سٹیٹ انہوں ریلیف دینا پہندہ اس واسطے میں انہوں نے کئی ویری میرا سٹا بھی ڈران دا جی یہ بڑا ایکشن ہو جگا میں کہا یار اگر سو بچے انہوں نے جان بچا کے یا انہوں نے دا فیوچر دس ہزارہ دا بچا کے میں ٹربل چھونا دے میں انہوں وہ ٹربل قبول ہے لیکن بچے انہوں نے ماں باپ دی پریشانی میں انہوں قبول نہیں آئی جی میں کہنا کہ اے جڑا لوگ یہ حرکت کردے نے انہوں نے خلاف انہوں نے اسی اگزمپل بنائیے انہوں نے ہوتے ایف آئی آر کٹائیے کی حق کا اصلہ کسی ادارے نو کہ انہوں نے اجازت مل دی ہے سو بچہ داخل کان دی ہو او دو سو کال لے ہوئے جی انہوں دو سو دی مل دی ہو چار سو ماں کال لے ہوئے باچ پھر او بچے انہوں نے دیفکلٹی ہوئے یا او کورس جڑا ہے گا او اللاؤڈ نہیں ہے گا حکومت نے نہیں کیتا ہے افیشل پرمیشن نہیں اس فیکلٹی دی لئی یا اس کورس دی او او اپنا کورس شروع کر دی سو وی ہیف تو برنگ سم کائنڈ اف ڈسیپلن ان اوار کنٹری تو مو فاک گورنر صاحب ایسے لئے کچھ جڑے ناظرین صاحب دیکھ رہے نے اور خاص طورت تونو بیکھ رہے نے پسلے دی میں جسی یکے گیس ہوتے نے آل یورپ دہ دورہ کیتا سی خبرہ میں آ دی رہیا پاکستان میں سے کی کر کے آئے ہو ایک ہو جی میں تے جدو برطانیہ اچوی سی نائنٹین نائنٹی سیون دے جدو میں ممبرہ پارلیمنٹ بھی بنیا جدو میں تے کانسلر بھی بنیا تے کوشش ہر وے لے سویر تو شام تک اندیسی کہ اپنے ملک لیکی کر سکتے پلسٹائن لیکی کر سکتے ہیں کشمی لیکی کر سکتے ہیں تے پاکستان لیکی کر سکتے ہیں تے جدو میں ممبرہ پارلیمنٹ بنیا انیس سو ستنویج تے پاکستان لے ٹوٹل یوکے ایڈ جڑی سی وہ وی ملین پاؤنڈ سی اچھا وی ملین پاؤنڈ تے جیس دن میں دو ہزار داس چی ریٹائر ہویاں وہ فور ہنڈر ملین پاؤنڈ سی یہ ایمینی ہوگی یہ اتھے لابی کیتی ہے اتھے پرائیم رسلو لابی کیتی ہے گارڈن براون بری ڈیر فینڈ آگا انہاں کیتی ہے جیڑے انٹرنیشنل ٹریڈ اور جیڑے انٹرنیشنل اپنا او دے ڈیفر دے منسٹروں دے سی انہوں نے کمپین کری دی سی اور پاکستان واضی لارجسٹ رسیپینٹ آف یوکے ایڈ ان دی ورلڈ ہیلتویج ایڈوکیشن سانیٹیشن پھر اس تو بعد دو ہزار تیرہ آیا جی ایس پی پلاس سنگل ہینڈڈ جا کے لے کے آئے ہیں جی دنہ بی بلین ڈالر دا اس ملک نو ستن سالہیں فائدہ ہویا ہن پھر رہے سی سسپینڈ پھر گئے ہیں جا کے اللہ دی میربانی نہ انہوں نے کنونس کیتا کہ پاکستان سارے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں فیتھ آرمنی تے جنہ پاکستان جو کام ہو رہے ہیں دنیا دے کے سے ملک جنی ہو رہے ہیں میں کہے ساڑییں جنہیں شکایت نہ کر رہے ہیں یا ساڑے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں انڈیا او تھے تسی ہومن رائٹسی صورتحال تے دیکھو وہ کرسچین نہ کی کر رہے ہیں وہ مسلمان نہ نہ کی کر رہے ہیں وہ مناٹی نہ کی کر رہے ہیں کشمیر دے جڑے لوگ آ انہوں نہ کی کر رہے ہیں تو وہ فاشسٹ ریجیم ہے ساڑے ملک نہ ہو دا مقابلہ ہی نہیں ہے ہومن رائٹس سے سو اللہ دے شکر ہے کہ پھر بھی دوزار تہی تک ایسا مطلب منج کرے ہیں کہ نہیں جائے گا گورن سب توڑا بہت شکریہ ہے نظرین اے دن آلی ساڑے آئی دے پروگرام دا بیلا مقدہ اجازت دےو اللہ بیلے